اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم میرے مدرس کے دوستوں آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے سامنے سے گزر رہے تھے ان کا گزر ایک ایسے قبرستان کے سامنے سے ہوا جس میں مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا بس رسول خدا ٹہرے اور اہلِ قبور کے ہمیں دعا مانگنے لگے کہ اے خداوندہ ان لوگوں سے عذاب دور فرما دے پھر آپ نے فرمایا اگر یہ رجب کے ایک دن کھا بھی روزہ رکھ لیتے تو ان سے عذاب دور فرما دیا جاتا اس لیے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ رجب کا مہینہ پورے سال میں بس ایک ہی مرتبہ آتا ہے اور اس میں ہم جتنے بھی اپنے طرف سے اچھے عمال کر سکیں وہ ہمیں کر لینے چاہیے اس سے ہم سے اللہ بھی خوش ہوگا اور ہمیں جنت میں جانے کا موقع بھی ملے گا شکریہ